ایک بات بتائیے بینہ گاڑی لیے کوئی ہیلمیٹ خرید کر رکھتا ہے نہیں رکھتا ہوگا لیکن ہم نے بینہ سادھی کے تین سال پہلے یہ دولی کا مکوٹ خرید کر رکھ لیا تھا کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتہ ہے یہ اصلی دولہ بننے کے لیے دولہن کا ہونا جروری نہیں ہے نوکری کا ہونا جروری ہے کیونکہ بینہ نوکری کے سادھی کا ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بینہ بالوں کے دینڈراف کا ہونا بینہ جیٹھا لال کے تارک میتا کا ہونا اور بینہ موچھوں کے انیل کپور کا ہونا اتنا ہی مشکل ہے بینہ نوکری کے سادھی کا ہونا کبھی کبھی تو ہم چوچتے ہیں کہ پرائیوٹ نوکری کر لیتے ہیں لیکن پرائیوٹ نوکری کے بارے میں تو لوگ ایسا سوچتے ہیں جیسے پرائیوٹ نوکری میں ملنے والا پیسہ پیسہ نہیں ہے چورن میں نکلے منرنجن بینک والے نکلی نوٹ ہیں کوئی جت نہیں پرائیوٹ نوکری کے اب تو ہمیں دیرے دیرہ ایسا محسوس ہونے لگا بھائی جیسے ہم تارک میتا کلٹا چسمہ کے پوپٹ لال بنگتے جا رہے ہیں سادھی کے عمر اور نوکری کے عمر دونوں ایک ساتھ نکل رہی ہیں ہمارے ایک دوست کی پچھلے سال جنوری میں پولس منوکری لگ گئی تھی پھروری تک اس کے گھر میں اتنے سادھی کرستی آئے اتنے سادھی کرستی آئے کہ اس کو اپنے گھر کے بار آؤٹ آف سٹاک کا بورڈ لگانا پڑا آئیدھر ہم ہیں فیس بک سے لے کے انسٹاگرام تک ہار جگہ سنگل انماریڈ آویواہیت سب لکھے رکھے ہیں ایک طرح سے لیکن اب تک کیول دوستوں کے سادھی میں ہی ٹویلتھ مین بن کے گئے ہیں بس ایک بار گلتی سے کچھ لڑکی والے ہمارے گھر میں آگئے تھے سادھ ان کو باجو مجانا ہوگا لیکن ہمارے گھر میں آگئے تھے لڑکی کے پاپا نے ہم سے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو ہم نے بولا انکل جی ہم ہم فارم بھرتے ہیں انکل جی نے بولا بیٹا تم فارم ہی بھر لو مانگ نہیں بھر سکتے اب تم سچ بولا ابھی تک اتنے فارم بھر چکے ہیں اتنے فارم بھر چکے ہیں کہ سادھی کا کارڈ بھی دیکھتے تو اس لگتا یہ والا فارم کب بھریں گے ہم ہمارے نام کا سادھی کا کارڈ بھی سادھی کا کارڈ نہیں ہے کال لیٹر ہے جو نوکری لگنے کے بعد ہی آتا ہے پرانی پچھروں میں دکھاتے ہیں کہ کون پتی کی بیٹی کو بیروزگار لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے وہ لڑکی بیروزگار سے سادھی کر لیتی ہے اور اس کو کون پتی بنا دیتی ہے ابھی کچھ دن پہلی ہم نے وہ پیچھت دیکھی تھی ہم نے ترند سرچ کیا کہ مکہ سمبانی کی پریوار میں کون کون ہے پتا چلا کہ ایک لڑکی ہے اور پھر پتا چلا کہ ان کے بھی سادھی ہو گئی ہے اب بھائیہ ہماری جب تک نوکری نہیں لگے گی سادھی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس کی نوکری لگ چکی ہے سرکاری ٹیچر بن گیا اب اس کی سادھی کے رشتے لے کے لڑکی والے گھر میں آتے ہیں تو پاپا ہم کو بھی سج دھج کے تیار ہو کو اس کے بازویں بٹھا دیتا ہے یہ سوچ کے کہ لڑکی والوں کو اوریزنیل چارجر کی زگا دپلی چارجر پہلے پسند میں آ جائے گا اب جب تک ہماری سادھی نہیں ہوگی ہمارے چھوٹے بھائی کی سادھی نہیں ہوگی سنسکار ہیں سنسکار لیکن وہ ہم کو اب بڑے بھائی کی نظر سے نہیں بڑے سپیڈ بھیکر کی نظر سے دیکھنے لگا ہے ویسے اس نے ہم کو کہہ دیا ہے کہ اگر انگلی چھا مہنے میں ہماری نوکری نہیں لگتی ہے تو وہ مات سیٹ میں اپنی عمر بڑھوا کے ہم کو چھوٹا بھائی بنا دے گا اور سادھی کر لے گا پسے ہم بھی اس کی زگان میں ہوتے تو یہی کہتے ہیں اس کو چھوٹا بھائی بنا دیتے ہیں ہمار بڑھوا کے بس یہ جادوگر والا مکو ٹرل لگ رہا ہوگا اب بینہ سادھی کر جادوگر والا مکٹی لگتا نا